بسم اللہ الرحمن الرحیم 10th کلاس آج ہم لوگوں نے 1st lecture سٹارٹ کرنا ہے 10th کلاس فیزکس کا ٹھیک ہے تو 10th کلاس کی فیزکس میں آپ لوگوں کے پاس یہ کچھ ٹاپکس ہیں کچھ چپٹرز ہیں جن کو ہم جو ہے سٹیڈی کریں گے simple harmonic motion ہے then sound geometrical optics electrostatic current electricity electromagnetism ہے basic electronics ہے information and communication technology اور nuclear فیزکس ہمارے پاس ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم unit number 1 سٹارٹ کریں گے which is your unit number 10 ٹھیک ہے کیونکہ 9 units آپ لوگا آرہی پڑھ چکے ہیں 9th کلاس میں تو 10th unit ہم یہاں پر سٹارٹ کریں گے basically یہ unit جو ہے وہ ہمارے پاس simple harmonic motion کے بارے میں اور waves کے جتنے phenomenas ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں تو ہم نے جو ہے وہ اس چپٹر کے اندر discuss کرنی ہے waves کو کہ waves کیسے بنتی ہیں کسی vibrating rope میں یعنی رسی جو ہے اس کے اندر کیسے بنتی ہیں slinky spring کے اندر کیسے بنتی ہیں اور پانی کے اندر waves کیسے بنتی ہیں ٹھیک ہے اب waves کے بارے میں جب ہم بات کریں گے یعنی vibration کے بارے میں تو سب سے پہلے ہمارے پاس definition آ جاتی ہے vibration کی ٹھیک ہے کہ what is vibration ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کے پاس simple harmonic motion پڑھنے سے پہلے آپ کے پاس vibration ہے our body is set to be vibrating if it moves back and forth or to and fro about a point یعنی کوئی بھی body جب آگے پیچھے move کرتی ہے جیسے ایک جھولے کی movement ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پاس vibration ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح ایک پھر special kind آ جاتی ہے vibratory motion کی یا oscillatory motion کی ٹھیک ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں simple harmonic motion یعنی simple harmonic motion جو ہے وہ basically آپ کے پاس vibration یا پھر oscillation کی ہی ایک special kind ہے تو ہم اس چپٹر کے اندر simple harmonic motion کو ہی discuss کریں گے آپ سب سے پہلا topic آپ کے پاس simple harmonic motion کا ٹھیک ہے تو simple harmonic motion کی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کی بتا دوں examples تو پہلی example ہے the motion of mass attached to a spring on a horizontal frictionless surface ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہو گئی اس کی first example second is the motion of a ball placed in a bolt یعنی ایک bolt کے اندر آپ ball رکھیں اس کو گھمائیں تو وہ بھی simple harmonic motion ہے تیسری ہے the motion of a bob attached to a string ٹھیک ہے ایک bob ہے اس کو آپ ایک یعنی ایک cup gain لے لیں ٹھیک ہے ایک bob لے لیں اس کو آپ ایک تھاگے کے ساتھ attached کر کے آگے پیچھے گھمائیں جس کو آپ pendulum کہتے ہیں تو وہ آپ کے پاس simple harmonic motion ہے اب آپ کے پاس one of the simplest type of oscillatory motion is that of horizontal mass spring system یعنی ہم پہ ہم ایک compressed mass spring system کی بات کریں گے آپ کو figure میں نظر آ رہی ہے آپ کے پاس جو spring ہے یہ آپ کے پاس simple جو ہے نا ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اپنی simplest form کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں پوائنٹ اوپر آپ کے پاس mass m موجود ایک block ہے جو spring کے ساتھ attached ہے اب ہم یہاں پہ کریں گے کہ ہم اس spring پر ایک force لگائیں گے f جس کی وجہ سے spring جو ہے وہ move کرے گا right side پہ ٹھیک ہے اور right side پہ جب move کرے گا تو ہم کہیں گے کہ spring نے جو ہے نا distance x جو ہے اس کو cover کیا ہے اب جب distance x کو cover کرے گا تو ہم وہاں پہ force release کر دیں گے چھوڑ دیں گے تو جیسی چھوڑیں گے تو spring جو ہے وہ واپس move کرے گا تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہ اپنی ہی جو اس کے اندر force موجود تھی اس force کی وجہ سے وہ backward move کرے گا تو وہ آپ کے پاس restoring force ہوتی ہے اور اس کو آپ کہیں گے کہ یہ آپ کے پاس hooks law ہے which is force is directly proportional to the length of the spring یا پھر displacement آپ کے پاس ہو سکتا ہے تو f is directly proportional to آپ کے پاس آجائے گا minus x آپ یہاں پہ میں نے minus کیوں لیا کیونکہ آپ نے تو move کروایا تو towards right لیکن spring نے جو ہے وہ آپ کے force ختم کرنے پہ move کیا towards left کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ spring جو ہے اس کو compress کر کے چھوڑتے ہیں تو release کرتے ہیں بلکل یہی کام ہوئے یہاں پہ تو f is equal to ہمارے پاس آجائے گا minus k x minus k یہ یہاں پہ constant ہے تو k کی value نکالیں گے تو وہ minus f by x آجائے گی اس کے بعد f is equal to m میں آپ کو پتہ ہے آپ value substitute کر دیں گے k کی value نکالنے کے لئے تو جب میں نے k کی value کے اندر جو ہے اس f کی value لگائی تو میرے پاس کچھ اس طرح کی equation آ رہی ہے یہاں پر آپ کے پاس k by m جو ہیں وہ دونوں constant ہیں آپ نے acceleration نکال دی ہے اس equation سے تو constant کی جگہ میں نے directly proportional کا sign لگا دیا تو a is directly proportional to minus x آ گیا یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہاں سے میں کیا result ملا کہ آپ کے پاس جو acceleration ہوتا ہے mass spring system کا وہ ہمیشہ displacement کے directly related ہوتا ہے لیکن opposite direction میں negative sign کیوں ہوا رہا ہے the negative sign means that force exerted by the spring is always directed opposite to the displacement of the mass یعنی ایک وہ force تھی نا جو آپ نے لگائی تو ایک وہ force ہے جس کے برے سے spring خود release کر رہا ہے which is restoring force تو وہ میشہ opposite direction میں ہوتی ہے ٹھیک ہے restoring force always pushes or pulls the object performing oscillatory motion towards the mean position ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس یہاں تک آپ کا simple harmonica motion کا topic موسیقی